محمد ادریس کہ کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو جواب یہ ہے کہ بحث کی قربانی درست ہے اختلاف سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے کوئی اور جانور محصر ہے اس کی قربانی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو بحث کی قربانی نہ کریں یہ اس بنیاد پر کہ اختلاف سے بچنا بہتر ہے کیونکہ بعض علماء بحث کی قربانی کے خلاف ہیں تو جہاں تک ممکن ہو سکے ایک مسلمان کو وہ کام کرنا چاہیے جو تمام کے نزدیک جائز اور درست اور صحیح ہو تو بعض علماء جو بحث کی قربانی کو قربانی نہیں مانتے یا بحث کو قربانی کا جانور نہیں مانتے دیگر علماء مانتے ہیں اور پہلے تو معمولی تحقیق اس پر ہوئی تھی آج کے زمانے میں اس سے متعلق بہت ساری تحقیقات سامنے آگئی ہیں مستقل کتابیں بحث کی قربانی پر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اور مجھے آدھ آتا ہے کہ جانے اسلامی مدینہ منورہ میں دوران درست قربانی کا تذکرہ آیا تو ایک ساتھی نے پوچھا استاد سے مصری استاد تھے کہا استاد کیا جاموس کی قربانی ہو سکتی ہے یعنی بھینس کی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی وَلَوْ مِنَ الْبَقْرِ بَلْ أَجْوَدُ مِنَ الْبَقْرِ کہا کہ وہ بقر کی نگاہ کی قسم ہے اور اس کا گوشت اس سے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ بقر کے گوشت کے سلسلے میں تو حدیث آئی ہوئی ہے کہ یہ دا ہے بیماری ہے دودھ اس کے شفاہ ہے بھینس کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں ہے بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے ابائیک کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں بعض لوگوں کا مطمئن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا مطمئن ہونا ضروری ہے اگر آپ مطمئن ہیں ان دلائل سے جو اس سلسلے میں دیئے گئے ہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی قربانی قبول فرمائے گا اور یہ بالکل جائز اور درست ہے اس کے جو کشبی دلائل موجود ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان پر اتمنان کیا جائے اور وہ آدمی جو چھوٹے جانور کی کر نہیں سکتا مہنگا بہت ہے بڑا جانور جیسے ہماریاں کی صورت کے حال ہے وہ اس لئے نہیں کر سکتا کہ حکومت کی پابندی ہے اب لے دیکھیں ایک ہی جانور بچا ہے اور وہ ہے بہنس تو اب دو صورت ہے یا تو بہنس کی قربانی کرے یا بالکل قربانی نہ کرے تو نہ کرنے کے مقابلے میں بہرحال قربانی کرنا بہتر ہے اچھا ہے اولا ہے افضل ہے تو بہنس کی قربانی کی جا سکتی ہے پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کے ساتھ